ادھیاچ ہے جیسا سوچو گے ویسا بنو گے جیسا تھا لوگوں کا ویوہار علجن بھرا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کوئی سیلزمن ایک گرہا کو اجد کیوں دیتا ہے جبکہ وہ دوسرے گرہا کو نجر انداج کر دیتا ہے کوئی آدمی ایک مہلہ کے لیے دروازہ کیوں کھول دیتا ہے جبکہ دوسرے مہلہ کے لیے نہیں کھولتا ہے کوئی کرمچاری ایک سوپیریئر کے آدیسوں کا فٹا فٹ پالن کیوں کرتا ہے جبکہ دوسرے سوپیریئر کے آدیسوں کا پالن منع مان کر کرتا ہے یا ہم کسی آدمی کی بات دھیان سے کیوں سنتے ہیں جبکہ دوسرے آدمی کی بات انسنی کر دیتے ہیں اپنے چاروں طرف دیکھیں آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو ہے میک یا اور یار کہہ کر بلایا جاتا ہے جبکہ کئی لوگوں سے مہتفون یہ سر کہا جاتا ہے دیکھیں آپ پائیں گے کی کچھ لوگوں کو اہمیت وفاداری اور تاریخ ملتی ہے جبکہ باقی لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ملتی اور قریب سے دیکھنے پر آپ پائیں گے کی جن لوگوں کو سب سے زیادہ سمان ملتا ہے وہے سب سے زیادہ سفل بھی ہوتے ہیں اس کا کیا قارن ہے ایک سبد میں اس کا جواب دیا جائے تو اس کا قارن ہے سوچ سوچ کے قارن ہی ایسا ہوتا ہے دوسرے لوگ ہمیں وہی دیکھتے ہیں جو ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں ہمیں اسی طرح کا ویوار ملتا ہے جس کے قابل ہم خود کو سمجھتے ہیں سوچ کے قارن ہی سارا فرق پڑتا ہے وہ آدمی جو خود کو ہین سمجھتا ہے چاہے اس کی یوگتہیں کتنی ہی کیوں نہ ہوں وہ ہین ہی بنا رہے گا آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی کام کرتے ہیں اگر کوئی ویکتی اپنے آپ کو ہین سمجھتا ہے تو وہ اسی طریقے سے کام کرے گا چاہے وہ اپنی ہینتہ چھپانے کا کتنا بھی پریاز کرے یہ مول بہت بھاونا لمبے سمجھ تک چھپی نہیں رہ سکتی جو ویکتی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ محتوان نہیں ہیں وہ سچمچ محتوان نہیں ہوتا دوسری طرف جو ویکتی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے وہ سچمچ اس کام کو کر لے گا محتوپون بننے کے لئے یہ سوچنا جروری ہے کہ ہم محتوپون ہیں سچمچ ایسا سوچیں تب ہی دوسرے لوگ بھی ہمارے بارے میں ایسا سوچیں گے یہاں پر میں ایک بار پھر ترک دینا چاہتا ہوں آپ کیا سوچتے ہیں اس سے تیہ ہوتا ہے کہ آپ کیسا کام کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں اس سے تیہ ہوتا ہے دوسری آپ کے ساتھ کیسا ویوہار کرتے ہیں سفلتہ کے آپ کے وقتیقت کارکرم کے دوسری کی طرح ہی سممان پانا مولبوت روپ سے بہت آسان ہے دوسرے لوگوں کو سممان پانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اس سممان کے قابل ہیں اور آپ اپنے آپ کو جتنے سممان کے قابل سمجھیں گے دوسرے لوگ آپ کو اتنا ہی سممان دیں گے اس دھانت کو اجما کر دیکھ لیں کیا آپ کے دل میں کسی گریب اور اصفل آدمی کے لئے سممان ہوتا ہے بلکل نہیں کیوں کیونکہ وہ گریب اور اصفل آدمی خود کا سممان نہیں کرتا وہ آتم سممان کے ابحاؤں میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے آتم سممان ہمارے ہر کام میں صاف دیکھ جاتا ہے اس لئے ہمیں اس طرح دھیان دینا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنا آتم سممان بہا سکتے ہیں اور دوسروں سے سممان ہاسد کر سکتے ہیں مہتپونڈ دیکھیں اس سے خود کو مہتپونڈ سمجھنے میں مدد ملتی ہے نیم یاد رکھیں کہ آپ کا وقتیت تو بولتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے آپ کی چھوی بنتی ہے شنشت کر لیں کی آپ کے باہری وقتیت سے آپ کے بارے میں سکارکتنک چھوی ہی بنے گھر سے چلتے سمیں شنشت کر لیں کی آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی بڑیا ویجیاپن چھپا تھا صحیح کپڑے پہنے اس کے بینا کام نہیں چلے گا یہ ویجیاپن امریکن انسٹیوٹ آف مینس اینڈ بوئی جویئر نے پراجد کیا تھا اس ویجیاپن کو ہر آفیس ریشٹ روم بیڈ روم اور اسکول روم میں لگا کر رکھنا چاہئے ایک اور ویجیاپن بھی ایک پولیس والا بولتا ہے آپ کسی بچے کے ہاں بھاو سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ بدماس ہے یہ ٹھیک نہیں پرنتو ایسا ہی ہوتا ہے لوگ کسی بچے کو اس کے کپڑوں سے پہچانتے ہیں اور ایک بار آپ کسی بچے کے بارے میں رائے بنا لیتے ہیں تو پھر اس رائے کو بدلنا اس بچے کے پرتی اپنے رویہ کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو دیکھیں اسے اس کے ٹیچر کی نجر سے دیکھیں آپ کے پڑوسی کی نجر سے دیکھیں اس کا جو ہلیا ہے وہے جو کپڑے پہنتا ہے کیا اس سے اس کی گلچ بھی بن رہی ہے کیا آپ کو یہ پکہ وشواس کی وہ صحیح دیکھتا ہے صحیح کپڑے پہنتا ہے اور ہر جگہ صحیح بیوار کرتا ہے یہ ویڈیاپن بچوں کے بارے میں تھا پرنتو سہیوگی کر لیں ٹیچر کی جگہ سپریریئر کر لیں اور اسی کی جگہ اپنے آپ کو کر لیں یہ واقعہ اس طرح کا ہو گیا اپنے آپ کو اپنے سپریریئر کی نظروں سے دیکھیں اپنے سہیوگیوں کی نظر سے دیکھیں ساپ سترہ دیکھنے میں بہت کم خرچ ہوتا ہے اس سلوگن کو شبد دلیں اس سے یا سیکھ لیں صحی کپڑے پہنیں اس سے ہمیزہ فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیں میتھپون دیکھیں کیونکہ اس سے میتھپون سوچنے میں مدد ملتی ہے کپڑوں کا استعمال آتمی سواز بڑھانے کے سادن کے روپ میں کریں اپنے منو ویجیان کے پروفیسر پرکشا کے ایک دن پہلے ہمیں سلائے دیا کرتے تھے اس میتھپون پرکشا کے لئے اچھے کپڑے پہنے نئی ٹائی پہن کر آنا اپنے سوٹ کو اچھے سے پریز کر لینا اپنے جوتے چمکا لینا اچھے دکھنا کیونکہ تمہیں پرکشا میں اچھا پردرشن کرنا ہے پروفیسر کا منو ویجیان بلکل صحیح تھا اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہ پالے آپ کے بہاری رنگ روپ خلیے سے آپ کے مانسی خلیے پر بہت پر بہت دیکھتے ہیں یہ اس بات کو پرحاویت کرتا ہے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں یا آپ اندر سے کیسا محسوس کرتے ہیں سبھی بچے ہیٹ اسٹیج سے گزرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس پاتر کا انڈھو کنہ کچھاتے ہیں اس کا ہیٹ پہن کر اس کی نکل کرتے ہیں مجھے اپنے پتر ڈیوی کے ساتھ ہوئی ہیٹ کہ یہ کرنا ہمیشہ یاد رہے گیا ایک دن وہ آڑ گیا کہ اس لون ریجر ہی بننا ہے پرنطو اس کے پاس لون لیجر کا ہیٹ نہیں تھا میں نے اس سمجھانے کی بہت کوشش کی دوسرا ہیٹ پہن لون لیجر بن جا پرنطو اس نے آپتی کی پر ڈیڈ میں بینہ لون رینجر ہیٹ پہنے لون رینجر کی ترے نہیں سوچ پاؤں گا میں نے آخر کار ہار مان لی اور اسے اس کا من چاہہ ہیٹ خرید کر دے دیا اور ہیٹ پہننے کے بعد وہ سچ مجھ لون رینجر بن گیا میں اس گھٹنا کو اکثر کر یاد کر لیتا ہوں کیونکہ محسوس کر پاتا ہے جب کوئی محلہ پارٹی کی ٹریز پہنے لیتی ہے تب ہی پارٹی میں جان کی چھپ ہوتی ہے اس طرح سے اگر کوئی اپنے کپڑے پہن لے تو وہ اگزیکٹیو کی ترے دکھنے لگتا ہے ایک سیلزمن نے مجھے یہ بات اس طرح سمجھائی میں تب ایک سمبرت انبھو نہیں کر سکتا اور مجھے یہ انبھو کرنا ہی ہوتا کیونکہ اس کے بینہ میں بڑی سیل نہیں کر سکتا جب تک مجھے ویسواس نہ ہو کہ میں اس طرح دکھتا ہوں آپ کی ویس بوشہ آپ سے کچھ کہتی ہے پرنتو یہ آدمی کی پدھی دیکھنی چاہیے کپڑے نے پرنتو اس سے دھوکہ نیا کھائیں لوگ آپ کی بہاری وقت حساب سے آپ ملیانکن کرتے ہیں آپ بہاری وقت تو ہی لوگوں کے ملیانکن کا پہلا آدھار ہوتا ہے اور پہلی چھاپ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے چاہیں بعد میں کچھ بھی ہو ایک دن سوپر مارکٹ میں میں نے ایک ٹیبل پر انگور رکھے دیکھے جن پر قیمت ڈلی تھی ایک پونڈ پندرہ سینڈ دوسری ٹیبل پہ بھی بلکل ویسے انگور رکھے تھے پرنتو انہیں پولی تھین کے بیگ میں پیک کیا ہوا تھا اور ان پر قیمت لکھے ہوئی تھی دو پین پچیس سینڈ میں نے وزن کر والے یوک سے پوچھا ان دونوں اترہ کے انگوروں میں کیا فرق ہے دونوں میں فرق ہے اس نے جواب دیا پالی تھین کے کور کا پالی پیک والے انگور سادھان انگوروں سے دو گنا زیادہ بکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ آ کر سکتے ہیں اگلی بار جب آپ خود کو بیجنے جائیں تو انگوروں کے ادھان کو دھیان میں رکھیں اچھی پیکنگ ہو تو آپ اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح سے بیج پائیں گے اور زیادہ قیمت بھی اس سے یہ ہمیں شکشہ ملتے کہ آپ کی پیکنگ جتنی اچھی ہوگی آپ کو جنتہ اتنا ہی پسند کرے گے کل آپ ان لوگوں کو جنہیں رسطرہ بسوں بھیڑ بھری لابیوں اسٹور آفس میں سب سے زیادہ سممان ملتا ہے لوگ سامنے والے آدمی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اب چیتن میں اس کا ولیانکن کرتے ہیں ہاں آدمی کا بہاری آون بولتا ہے اس کی ویش پوشا والی وقتی کی ساکاتم چھا پڑتی ہے اس سے لوگوں میں یہ سندیز پہنچتا ہے کہ یہ مہت پون وقتی ہے پدھی مان امیر اور بھروس من اس وقتی کا سممان کرنا چاہیے اس کی تاریف کرنی چاہیے اور اس بھی اس کا سممان کروں گا فٹے حال یا گندے کپڑے پہنے وقتی کی لوگوں پر ناکارتمک چھاپ پڑتی ہے ایسے کپڑوں سے یہ سندیز پہنچتا ہے یہ رہا ایک ایسفل وقتی لا پرواہ ایوگ مہتوین وہ صرف ایک اوسط آدمی ہیں اس کی طرف کوئی بھی سے دھیان نہیں دینا چاہیے اسے دھکے کھانے کی عادت ہوگی جب میں اپنے پرشکشن کارکروں میں اس بات پر جور دیتا ہوں کہ اپنے پہناوے کا سممان کرو تو مجھ سے ہمیشہ یہی سوال پوچھا جاتا ہے میں آپ کی باس سہمت ہو پہناوہ مہت کون پرنت میں اتنے مہنگے کپڑے کیسے پہن کاؤں گا جنہیں پہن کر مجھ میں آدمی سواس جاگ جائے اور دوسرا میرا سممان کرنے لگے یہ سوال کئی لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس نے مجھے بھی کافی سمیں تک پریشان کیا تھا پرنت اس کا جواب درشل بہت ہی آسان ہے دھونی قیمت دو اور آدھی سنکیہ کھری دو اس سوط کو دماغ سے اچھی طرح بٹھا لیں پھر اس پر عمل کریں ہیٹ سوٹ جوت موجھے کوٹ جو بھی کپڑے آپ پہنے اس ہسار سے پہنے جہاں تک دکھنے کا سوال ہے کوئلٹی جیدہ مہتپون ہوتی ہے کوئنٹی کم مہتپون ہوتی ہے جب آپ اس سدھانت پر عمل کریں گے تو پائیں گے کہ نہ آپ کی نظروں میں آپ سممان بڑھے بلکہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں بھی آپ سممان کئی گناہ بڑھ جائے گا اور آپ پائیں گے کہ زیادہ مہنگے کپڑے پہننے کے بعد بھی آپ فائدے میں رہیں گے کیونکہ پہلا آپ کپڑے زیادہ سمیہ تک چلیں گے کیونکہ سستے کپڑوں سے زیادہ ٹکاؤ ہوتے ہیں اور جب تک چلیں گے تک تک ان کی قوائلٹی بنی رہے گی دوسرا جو آپ خرید ہوگے وہ زیادہ سمیہ تک فیشن میں رہے گا اچھی کپڑے ہمیشہ فیشن میں بنی رہتے ہیں تیسرا آپ کو اچھی سلائے ملے جو دکاندار دو سو ڈالر کا سوٹ بیشتا ہے وہ سو ڈالر کا سوٹ بیشنے والے دکاندار کے بجائے صحیح کپڑا چننے میں آپ کی مدد کرے گا یاد رکھیں آپ کی ویش پوش آپ سے جو کچھ کہتی ہے یہ دوسرے سے بھی کچھ کہتی ہے سنششت کر لیں کی سب سے یہ کہے یہ رہا ایک وقتی جو آپ کا سمبان کرتا ہے یہ وقتی مہت پون ہے اس کے ساتھ ایسا ویوار کرو جیسا مہت کیا جاتا ہے آپ کو دوسروں کے لیے اپنے پہناوے پر دھیان دینا چاہیے اور اس سے بھی مہت پون بات یہ کہ آپ کو خود کے لیے ایسا کرنا چاہیے آپ نے سب سے اچھے سوروپ میں سب کے سامنے خود کو پیش کرنا چاہیے آپ اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں وہی آپ ہوتے ہیں اگر آپ کے پہناوے سے آپ لگتا ہے کہ آپ ہین ہیں تو آپ واقعی ہین ہوتے ہیں اگر آپ لگتا ہے کہ چھوٹے ہیں تو آپ سچمو چھوٹے بن جاتے ہیں سرسرشت دکھنے کی کوشش کریں تب ہی آپ خود کو سرسرشت سمجھیں گے اور سرسرشت کام پر جائیں گے یہ سوچے کی کام مہت پون ہے کام کے بارے میں تین اٹھانے والوں کی اکثر سنائی جاتی ہے یہ بہت بڑی کہانی ہے اس لئے اسے ایک بار اور سننے میں کوئی حرج نہیں جب یہ سوال پوچھا گیا تم کیا کر رہے تو پہلے این دنیا کا سب سے مہان گرجہ گھر بنا رہا ہوں یہ کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ بعد میں ان تین ایٹ والوں کی زندگی میں کیا ہوا پرانتو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا شاید پہلے دونوں ایٹ والے زندگی بھر وہی کام کرتے رہے ہوں ایٹ ڈھونے اور ایٹ جمانے کا ان میں بھوشی دشتی نہیں تھی وہ اپنے کام کا سمان نہیں کرتے تھے انہیں کوئی چیز پیچھے سے ڈھکیل کر مہان سفلتا کی طرف نہیں لے جا رہی تھی پرانتو آپ سر تلگا سکتے کہ تیسرا کاریکر جس نے یہ کہا تھا کہ وہ مہان گرجہ گھر بنا رہا تھا اس نے ہمیشہ ایٹیں نہیں اٹھائی ہوں گی شاید وہ فور مین بن گیا ہوگا یا شاید ایک کانٹیکٹر یا شاید ایک آرکیٹیکٹ وہ آگے کی طرف گیا ہوگا اوپر کی طرف بڑھا ہوگا کیوں کیونکہ انسان کی سونچ اس کے پرکرتی کا آدھار ہے تیسے نمبر کا کاریگر اونچا سونچ سکتا تھا اس کے ویچار اونچے تھے اور اسے اپنے کام کے مہتو کا احساس تھا کام کے بارے میں آپ کی کیا سونچ ہے اس سے آپ کے بارے بہت کچھ پتا چلتا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ میں جیدہ بڑی جمعے دار اپھانی کی چھمتا ہے یا نہیں میرا دوست نیوکتیوں دینے والی ایک فرم چلاتا ہے اس نے مجھ سے حال میں ہی کہ ہم کسی کی نوکری کے آویدن میں اس بات پر خاص دھیان دیتے کہ ورطمان نوکری کے بارے میں کسی کرمچاری کی کیا رائے ہے جب ہم یہ دیکھتے کہ اس کی نظر میں اس کا ورطمان کام مہتپون ہے تو ہم اس پر ہمیشہ اچھا پرباؤ پڑتا ہے کیوں صرف اس لئے کیونکہ اگر آویدک کی نظر میں اس کا ورطمان کام مہتپون ہے تو اس کی نظر میں اس کا اگلا کام بھی مہتپون ہوگا ہم نے یہ پایا کہ جو آدمی اپنے کام کا جتنا سممان کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنی ہی اچھی طرح سے کرتا ہے دونوں میں بڑا گہرا سممند ہوتا ہے آپ کی ویش بوش کتر آپ کی اپنے کام کے بارے میں سوچ بھی آپ کے سپیریئر سہی یوگیوں ادھین ستوں سے کچھ کہتی ہے دراصل آپ کے سمپرک میں آنے والے ہر وقت سے کچھ نہ کہتی ہے کچھ مہینوں پہلے میں نے ایک دوست کے ساتھ کچھ گھنٹے کا سمیں مجھے سمجھا اور کہ اس سے بہت سیکھا ہے ہمارے یہاں 800 لوگوں گیر اتبادک شٹاپ ہیں ہمارے پرسنل آرڈ سیسٹم میں میں اپنے ایک سیوگی کے ساتھ ہر چھ مہینے میں اپنے کرم چاری کا انٹرو لیتا ہوں ہمارا لقش شیدہ سا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم اس کے کام میں اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایک اچھی پرمپرہ ہے کیونکہ ہمارے کام کرنے ہر وقت ہمارے مہت پون ہیں ورنہ ہمارے کام نہیں کر رہا ہوتا ہم کرم چاری سیدھے سوال نہیں پوچھتے ہیں اس کے بجائے ہم انہیں ہر انٹرویو کے بعد ہم ان کے کام کے بارے میں ان کے روییوں کا ملیانکن کئی بندوں پر کرتے ہیں میں نے اس سے یہ سیکھا اس نے آگے کہا ہمارے کرمچاری اے گروپ یا بی گروپ سے کسی ایک گروپ میں فٹ ہوتے ہیں اور اس نے کسی گروپ میں فٹ ہونے کا آدھار ہوتا ہے اپنے کام کے بارے میں اس کا روییہ بی گروپ کے لوگ مکھ طور پر سرکشہ کمپنی کی ریٹائرمنٹ یوز ناؤں میڈکل لیو کی نیتیوں چھٹی کے سمیں بی ما یوز نام صدار اور آور ٹائم کے بارے بات کرتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہمیں وزتار سے بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی ساتھی کرمچاریوں کی کون سی بات پسند نہیں ہیں کل ملا کر بی گروپ کے لوگ اور اس گروپ میں ہمارے گیر اتپاتک شٹاپ کے لگ بگ اسی پرتیشت کرمچاری آتے ہیں اپنی نوکریوں کو آوشک برائی سمجھتے ہیں اپنی کر سکتا ہے وہ ہم سے کسی اور بات کی امید نہیں کرتا وہ ہم سے صرف افسر چاہتا ہے ایک گروپ کے لوگ بڑے پیمانے پر سونچتے ہیں وہ بیجنس ادھارنے کو سجاو دیتے ہیں وہ میرے آفیس میں ہونے والے انٹریو کو رشنات مک اور لابدائک سمجھتے کسی کے رویے کا اسی سفلتہ سے کیا سمجھ ہے یہ دیکھنے کا طریقہ ہمارے پاس کرم چاریوں کو پرموشن دینا ان کی تنکھائے بڑھانا اور بانکی خاص لابدینے کی جتنی بھی شفات سے ہوتی ہیں وہ سب میرے پاس آتی ہیں ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا کہ لابدینے کی سفار سے ایک گروپ کے لوگوں کی جاتی ہیں اور ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے جتنی بھی سمجھ ہوتی ہیں وہ بی گروپ کے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں میرے کام میں سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے اس نے کہا کی بی گروپ کے لوگوں کو کس طرح پریرد ساکات میں وچان نہیں رکھیں تک تک اس کی مدد نہیں کی جا سکتے یہ اس بات کا پتکش فرمان ہے کہ آپ اپنے بارے میں جیسا سوچتے ہیں آپ ویسا ہی ہوتے ہیں آپ کی وچار سکتی آپ کو ویسا ہی بنا دیتی ہے یہ سوچیں کہ آپ کمجور ہیں یہ سوچیں جائیں پرانتو اس کے بجائے یہ سوچیں میں مہتفون ہوں مجھ میں یوگتہ ہے میں فرش کلاس کرمچاری ہوں میرا کام مہتفون ہے اس طریقے سوچیں اور آپ سفلتہ کی سیڑی پہ پہنچ جائیں گے جیتنے کا سیدھا سا طریقہ یہ جاننا ہے کہ آپ اپنے بارے میں آپ وہی ہوتے ہیں سوپرواز کے پہلو سے دیکھیں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کس وقتی کو پرموشن دیں گے یا کس وقتی کی تنخواہ بڑھانے کی سفارش کریں گے پہلا اس سیکریٹری کی جو اپنے باس کے آفیس میں نہ رہنے پر مہگین پڑتی ہے یا اس سیکریٹری جو اسی سمیں میں اپنے باس کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی ہے تاکہ واپس لوٹنے پر وہ اپنا کام بہتر دھنسے کر سکے دوسرا اس کنٹیاری کو جو کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں مجھے ہمیشہ دوسری نوکری مل سکتی ہے اگر انہیں میرے کام کا طریقہ پسند نہیں کیونکہ جب تک وقت خود اپنی نوکری کو مہد پور نہیں سمجھتے اور اپنے کام کے بات میں ساکات نک ویشار نہیں رکھیں تب تک اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی یہ اس بات کا پرتکش فرمان ہے کہ آپ اپنے بارے میں جیسا سوچتے ہیں آپ ویسا ہی ہوتے ہیں آپ کی ویچار سکتی آپ کو ویسا ہی بنا دیتی ہے یہ سوچے کہ آپ کمجور ہیں یہ سوچے کہ آپ میں یوگتہ کم ہے آپ اسی طریقے سے بن جائیں تیسرا اس سیلسمن جو گرہ کو بتاتا ہے ارے میں تو وہیں کرتا ہوں مجھ سے کرنے کے لئے کیا کہا جاتا ہے انہوں نے کہا باہر جاؤ اور دیکھو کہ آپ کو چاہیے تو نہیں یا اس سیلسمن کو جو کہتا ہے میشتر براؤن میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں چوتھا اس فور مین کو جو کسی کرم چاری سے کہتا ہے سچ بات کہوں تو میں اپنے کام کو زیادہ پسند نہیں کرتا اوپر کے لوگ میری ناک میں دم کی رہتے ہیں آدھے سے زیادہ سمجھ تو میں یہ سمجھ ہی ہمارا بھلا چاہتے ہیں کیا اس سے آپ کو یہ پتہ نہیں چل پاتا کی کئی لوگ ساری جندگی ایک اس طرح پر کیوں بنے رہتے ہیں ان کی سونچ اور کیون ان کی سونچ ہی انہیں وہاں بنائے رکھتی ہے ایک ایڈورٹائزنگ ایڈجیکٹیو نے مجھے ایک وار بتایا کہ کس طرح اس کی ایڈنسی نئے یوک انبوہ ہین لوگوں کو انوپ چارک پرشکشن دیتی ہے کمپنی کی نیتی ہے کہ ہم کسی بھی نئے یوک کو شروع سر پرشکشن دیں عام طور پر یہ یوک کالج گریجویٹ ہوتا ہے اور ہم شروع میں اسے میل بوئی کا کام سونپ تے ہیں ہم ایسا اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ہم ایک آفیس سے دوسرے آفیس میں ڈاک پہنچانے کی کسی کالج گریجویٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا لکش یہ ہوتا ہے کہ اس نئے یوک کو ہماری ایجنسی کے سبھی طرح کاموں کا انبوہ ہو جائے جب تک یہ کام اچھی طرح سیکھ لیتا ہے تو ہم اس ایک نئے کام دے دیتے ہیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس نئے یوک کو بتاتے ہیں کہ اسے سروعات میں داک لانا اور لے جانا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کام کرنا چھوٹا اور میتھپون ہے جب ایسا ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ ہم نے غلط وقت چن لیا ہے اگر اس میں یہ دیکھنے کی دور دشتی نہیں کہ میل بوئی کا کام سیکھنا ضرور ہے کہ یہ میتھپون کاریوں کی دشتی میں پہلا ویواری قدم ہے تو ہماری ایجنسی میں اس کا کوئی بھوشش نہیں ہے یاد رکھیں اگجیکٹیو سوچتے ہیں یاد جب اس سوال کا جواب اس طرح ویواری کیا کرے گا تو اس کے پہلے وہ اس سوال کا جواب ڈھونتے ہیں ابھی وہ جو کام کر رہا ہے وہ کیسا کر رہا ہے یہ دندار سیدھا سا اور آسان ہے آگے پڑھنے سے پہلے اسے کم سے کم پانچ بار پڑھیں وہ وقتی جو سونچتا ہے اس کا کام مہتھکون ہے اسے مانسک سنکیت ملتے کہ بہتر کام کیسے کر سکتا ہے اور بہتر کام کا مطلب ہوتا ہے جیادہ پرموشن جیادہ تنخہ جیادہ پرتشتہ جیادہ سکھ ہم سبی نے دیکھا نیتک وچار ہوں یا کسی اور طریقے کا ویوار ہوں بچہ عام طور پر اپنے باباپ کی سونچ کو جیتا جاگتا پرتبین بیمب ہوتا ہے وہ نکل کر کے سیکھتا ہے اور یہی ویسکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لوگ جندگی پر دوسروں کی نکل کرتے رہتے ہیں وہ اپنے لیڈرز اور سوپروائزر کی نکل کرتے ہیں اور ان کے ویچاروں اور کاریوں پر ان لوگوں کا بہت پرواہ پڑتا ہے آپ اسے آسانی سے پرک سکتے ہیں اپنے کسی دوست اور اس کے بوس کا ادھین کریں اور یہ دیکھیں کہ دونوں کی سونچ اور کاریوں میں کتنی سمانتہ اور کار کا چین اس کے علاوہ اور بہت سارے چھتروں میں سمانتہ دکھائی دے سکتی ہے نکل کی سکتی کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ کرم چاریوں کے رویہ اور بوس رویہ کی تنہا کرنا ہے اگر بوس نروس تناؤگرس چنتی ہوگا تو اس کے قریبی سیوگی بھی اسی طرح کے ہوں گے پرندو جب میشٹر بوس سفل محسوس کرتے ہیں اچھا محسوس کرتے ہیں تو ان کے کرمچاری بھی سفل اور اچھا محسوس کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ شکشہ ملتے کہ ہم اپنے کام کے بارے میں جس طرح سونچتے ہیں اس سے یہ تیہ ہوگا کہ ہمارے ادھینست اپنے کام کے بارے میں کس طرح سونچیں گے اپنے ادھینست وں کا کام کے بارے میں جو رویہ ہوتا ہے یا یاد رکھنا مہتو پون کیا ہمارے اچھے برے رویہ کا اثر ہمارے ادھینست وں کے رویہ پر پڑتا ہے جس طرح کی کسی بچے پر اپنے مہاباپ کے رویہ کا اثر پڑتا ہے سفل لوگوں کے صرف ایک گن پر دھیان کندیت کریں اتصائے کبھی آپ نے دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ کے اتصائے سیلس مینوں نے آپ کو یعنی گرہ کو کسی زامان کی بارے میں زیادہ روپان چیست کر دیا ہو یا کبھی آپ نے گوھر کے کسی اتصائی دھرمو پدیسک یا وقت نے اپنے سروتتاؤں کو اتصائی اور سجق بنا دیا اگر آپ میں اتصا ہوگا تو آپ کے آس پاس کے لوگوں میں بھی اتصا ہوگا پرانتو آپ اپنے بھیتر اتصا کس طرح بھر سکتے ہیں مول بہت آسان ہیں اتصائی پور وقت سوچیں ہمیشہ آسا وادی پرکرتی سیل قدم ویچار رکھیں یہ بہت بڑھیا کام ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی ہوتے ہیں اتصا کے بارے میں سوچیں اور آپ اتصا ہی بن جائیں گے اور آپ کا کام بڑھیا ڈھنگ سے ہو جائے گا پرنتو اگر آپ ناکاتما روپ سے اپنی کمپنی کو خرچ سپلائی سمیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں تو آپ اپنے ادھینستوں سے کیا امید کر سکتے ہیں اگر آپ دیر سے آفیس آئیں گے اور جلدی چلے جائیں گے تو آپ اپنے کرمچاریوں سے کیا امید رکھیں گے ہمیں اپنے کام کے بارے میں صحیح رویہ اس لئے بھی رکھنا چاہئے تاکہ ہمارے ادھینست اپنے کام کے بارے میں صحیح رویہ رکھ سکیں ہمارے سپیریئر کام کی قوالیٹی اور قوانٹیٹی کا ملیانکن کرتے سمیں اسی کام کا ملیانکن کرتے ہیں جو ہمارے ادھینست نے کیا ہے اسے اس طرح سے دیکھیں آپ کسی ڈیویجن سیلز مینیجر کا پرموشن دیں گے اس برانچ سیلز مینیجر کو جس سیلز مینیجر بڑیہ پرموشن دیں گے اس سوپروائزر کو جو اپنے اتپاد کے لقش کو برا کر لیتا ہے یا اس سوپروائزر کو جس کا دیپارٹمنٹ لقش سے کافی پیچھے رہتا ہے یہاں دو سجاہو دیے جا رہے ہیں جس کی مدد سے آپ دوسروں سے اچھا اور زیادہ کام کروا سکتے ہیں پہلا ہمیشہ اپنے کام کے بات میں سکات مک رویہ رکھیں تاکہ آپ کے عدی سیکھ لیں کی کام کے بارے میں اس طریقے سے سوچنا چاہئے دوسرا جب آپ ہر دن کام پر جائیں تو خود سے پوچھیں کیا میں ایسا ہوں جس سے سامنے والا کو سیکھ لیں کیا میری عادتیں ایسی ہیں جو میں اپنے عدی لستوں میں دیکھ چاہوں گا ہر دن اپنا عصائیں بڑھائیں کچھ مہینوں پہلے ایک اوٹو موبائل سیلز مین نے مجھے سفلتہ دلانے والی تقنیق کے بارے بتایا یہ تقنیق بہت بڑی بھی تھی اسے بیشنہ شروع کیا تو مجھے یہی پر سب سے زیادہ مصیبل آتی تھی میں سنکوشی اور ڈرہ ہوا رہتا تھا اور میں جانتا تھا کہ میری آواز فون پر کیسی سنائی دیتی ہوگی سامنے والی وقت کے لئے بولنا سو بھاوک ہوتا تھا سوری میری اس میں کوئی روچی نہیں ہے اور اس کے بارے میں فون کار دیتا تھا ہر سومبار کے صبح ہمارے سیلز مینیجر ایک سیلز میٹنگ لیتے تھے یہ میٹنگ بہت پرندنا دائک ہوتی تھی اور اس سے مجھے کافی پرندنا ملتی تھی اور اس کا پرنام یہ ہوتا تھا کہ سومبار کو میں سبتائے کہ کسی اور دن کے مقابلے زیادہ دیمانسٹریشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا پرندو سومبار کی میری پرندنا منگل وار تک ختم ہو جاتی تھی اور باقی ہفتے میرا پردشن ایک بار پھر نیراش جنک ہوا کرتا تھا تب ہی میرے دماغ میں ویچار آیا اگر میرا سیلز مینیجر مجھے پرید کر سکتا تھا تو میں اپنے آپ کو پرید کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہ میں فون کال کرنے کے پہلے اپنے آپ کو ایک ٹریرک باشن دوں اس دن میں نے فیصلہ کی میں کوشش کر کے دیکھوں گا بینا کسی کو بتائے میں سے یہ آدم پرید تقنیق سفل ہو مجھے اتنا اچھا لگا کہ مجھے فون کرنے میں جرابی ہچک نہیں ہو میں فون کرنے کے لئے اس سکھونے لگا میں آج کل خالی پلوٹ میں خالی کار میں بیٹھ کر خود کو پیڑنا نہیں دیتا ہوں پرنتو اب میں بھی اس تقنیق کا پریوک کرتا ہوں کسی بھی نمبر کو ڈائل کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ میں ایک پہترین سیلسمن ہوں اور میں سفل ہونے جا رہا ہوں اور مجھے سفلتہ ملتی ہے یہ بہت شاندار وچان نہیں ہے کیا سفلتہ کی چوٹی پر پہوشنے کے لئے آپ کو یہ انبھو کرنا ہو کہ آپ سفل تا کی چوٹی پر اپنے آپ سے پریرک چرچہ کریں اور جانے کی آپ ایسا کرنے سے آپ کتنے بڑے اور وشواص پون بن سکتے ہیں ہال میں ہی میں ایک ٹرین پرورام آیوید کیا اس میں ہر وقتی کو دس منٹ تک لیڈر بننے کی وشوی میں بولنا تھا ایک ٹرین نے بہت برا پردشن کیا اس کے گھنے کاب رہے تھے اور اس کے ہاتھ تھرثرا رہے تھے وہ بھول گئے کی کیا کہنے والا تھا پانچ یا چھے منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پوری طرح سے اسفل ہو کر بیٹھ گیا ستر کے بعد میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ اگلے ستر کے پہلے پندرہ منٹ پہلے وہاں آئے ہم دونوں پچھلی رات کے اس کے برے انبھاؤ کے بارے میں بات کرنے لگیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھاسر دینے پہلے اس کے دماغ کس طرح کے وچار آ رہے تھے میں بہت ڈرہ ہوا تھا میں جانتا تھا کہ میں دوسرے کو سامنے خود کو موک ثابت کر دوں گا میں جانتا تھا کہ میں فلوپ ہونے والا ہوں میں سونستا جا رہا تھا کہ لیڈر بننے کے بارے میں کیا بول سکتا کے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو ہرا دیا آپ نے خود کو بسوات دلا دیا کہ آپ اسفل ہونے والے ہیں پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ آپ اسفل ہو گئے سہاس بڑھانے کے بجائے آپ نے ڈر بڑھانے کا وکلق چھنا اب اس سام کا شطر سور ہونے میں سرک پانچ منٹ کا سمیں بچا ہے میں نے اس سے کہا میں جانتا ہوں کہ اب آپ یہ کریں اگلے کچھ منٹ تک ہم نے آپ پس پیڑنا بھری باتیں کریں حال کے بہار اس خالی کمرے میں چلے جائیں خود سے کہیں میں بہت اچھا باس دینے جا رہا ہوں میں اپنی بات سچے دل سے کہوں گا اور لوگ پورا من لگا کر سنیں گے ان سبدوں کو لگاتار دھورات ہے اور پورے وشوات سے ایسا کریں پھر آپ حال میں آئیں اور اپنا بھاشر دینا شروع کر دیں کاس کہ آپ وہاں ہوتے اور دونوں بھاٹنوں کے انتر کو سن سکتے اس چھوٹی سی خود کی دی گئے پیڑنا دائیک چرچہ کا اثر یہ ہوا کہ وہ بہت بڑی بھاشر دینے میں کامیاب ہوا سندی اس پیڑنا دائیک آت کو پرس سنسا کا افیاس کریں آت نندہ کے سبدوں سے خود کو چھوٹا نہ بنائیں آپ جیسا سنچتے ہیں آپ ویسا ہی ہوتے ہیں اپنے بارے بڑی بات سنچیں اور آپ سچ بڑے بن جائیں گے خود کو خود کے ہاتھوں بیچیں گے کا ویدی بنائیں ایک نٹ کے لئے امریکہ کے بہت لوگ کوک کولا کے بارے میں سنچیں ہر دن آپ کی آنکھ کان میں کئی بار کوک نہیں بیچیں گے تو ہو سکتا کہ کوک میں آپ کی روچی کم ہو جائے اور ایک دن یا پوری طرح خط ہو جائے اس سے ان کی بکری گھٹ جائے گے پرنچو کوک کولا کمپنی ایسا نہیں ہونے دیتی وہ آپ کو بہت بار کوک بیچتے ہیں اور بار بار بیچتے ہیں ہر دن ہم لوگ ایسے آدھے جندہ آدھے مردہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے خود کو خود کے ہاتھوں نہیں بیچا ہے ان میں اپنے سب سے مہتپون سامان یاد خود کے لئے آدم سمان نہیں ہیں یہ لوگ نیرس ہیں خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں انہیں لگتا کہ ان کی کوئی ہستی نہیں ہے اور چونکہ انہیں ایسا لگتا ہے اس لئے سچ مجھ ایسا ہی ہوتا ہے آدھے جندہ آدھے مردہ آدمی کو اس بات ضرورت ہے کہ وہ خود کو خود کے ہاتھو بیچ دے اسے یہ محسوس کرنا ہوگا کہ وہ ایک فرش کلاس آدمی ہیں اسے خود پر اور وہ ٹام اسٹیلی کے ساٹھ سیکنڈ کے ویجیابن کی مادھیم سے کرتا ہے وہ اپنے ویجیابن کو ہمیشہ اپنے پرس میں ساتھ رکھتا ہے اس ویجیابن میں اس نے کیا لکھا ہے ٹام اسٹیلی سے مل ایک مہتھ پون سچ مہتھ پون ویکتی ٹام آپ بڑی یا کام کریں ٹام آم سکھ پرگرتی امیری میں ویسواس کرتے اس لئے صرف سکھ کے بارے میں بات کریں صرف پرگرتی کے بارے میں بات کریں آپ میں بہت سمنتائیں ہیں اس لئے آپ اپنی شمتائوں کا اپیوگ اپنی نوکری میں کریں آپ کو کوئی چیز سفل ہونے سے نہیں روک سکتی ٹام کوئی بھی چیز ٹام اتصا ہی ہیں اپنے اتصا کو سب کے سامنے دکھنے دیں آپ اچھے دکھتے ہیں ٹام اور آپ اچھا انبوہ کرتے ہیں ایسے ہی بنی رہے ٹام اس ٹائلی آپ کل بہت بڑی آدمی تھے اور آج اس سے بڑی آدمی ہاتھوں سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ میں ہر ایک کی تلنا مہین ہوں چھوٹا ہوں اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس سفل ہونے کے سارے گون ہیں اور میں سفل ہو رہا ہوں اور میں ہمیشہ سفل ہوتا رہوں گا آپ اپنا خود کے ہاتھوں کو بیشنے کا نہ کریں ان گونوں کو ایک کاغج پر اپنے شبدوں میں لکھیں پھر اپنے بارے میں ویجی پن لکھیں ٹام اس ٹیلی کے ویجی پن کو ایک بار پھر پڑھیں یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح ٹام سے بات کرتا ہے اپنے آپ سے بات کریں بلکل اس پر رہیں جب آپ ویجی پن تیار کریں تو کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں خود کے بارے میں سوچیں تیسری بات آپ دن میں کم سے کم ایک بار اس ویجی پن کو اکیلے سے جوڑ سے پڑھیں سیشے کے شامنے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا اسے پڑھتے سمیں شاریرک گتیویدیوں کی بھی مدد لیں اپنے ویجی پن کو دن نشجے کے ساتھ پڑھیں اسے پڑھتے سمیں اپنے سریر میں رکھت کا پرواہ تیج ہو جانے دے اسے جوڑ کے ساتھ پڑھیں چوتھی بار آپ اپنے ویجی پن کو ہر دن چپ چاپ کئی بار اور بہت سے لوگ شاید زیادہ تا لوگ سفلتہ کی اس تقنیق میں پڑھ کر ہس سکتے ہیں کیونکہ وہ یہ لوگ ماندنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ویچاروں کو نینتر کر سفلتہ پائی جا سکتی ہے پرنتو مہربانی کر کے عوصت وقتیوں کی فیصلے کو نہ مانے آپ سلاح نہیں کی وہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے پوچھ اور پھر خود کے ہاتھوں کو بیچنا شروع کریں اپنی سوچ کو وکشت کریں مہت لوگ کی سوچ پائیں گے نیچے دیئے گئے فارم کو مارک درشک کی ترے پریوبت کریں میں کس طرح سنچتا ہوں چیک لیسٹ بانی طرف پریستتیاں دانی طرف خود سے پہلا پریستتی جب میں چندت ہوتا ہوں خود سے پہلا کیا کوئی مہت بون وقتی اس بارے میں چندت ہوگا کیا میری پہچان کا سب سفل وقتی اس بارے سے وچھلت ہوگا دوسرا ایک ہوتا تو وہ کیا کرتا پریستتی تیسرا میرا پہنا خود سے پوچھیں کیا میں ایسا دیکھتا ہوں جس کے پاس عدی تر آتن سممان ہے چوتھا پریستتی میری بھاسا خود سے پوچھیں کیا میں سفل لوگوں کی بھاسا بولتا ہوں پانچ پریستتی جو میں پڑھتا ہوں خود چرچہ خود سے پوچھیں کیا سفل لوگ ایسا چرچہ کرتے ہیں سات پریستتی جب میں گصہ ہوتا ہوں خود سے پوچھیں کیا کوئی میرے مجھاگ کیا میرے مجھاگ کرتے ہیں میری نوکری خود سے پوچھیں میرے نوکری کے بارے دوسروں کس طرح بتاتے ہیں اپنے دماغ میں سوال جم کر بٹھا لیں کیا مہتپون وقتی اس طریقے سے کام کرتا ہے بڑے زیادہ سفل بننے کے لئے اس سوال کا اپیوگ کریں سنچیپ میں یاد رکھیں پہلا مہتپون دیکھیں اس سے آپ کو مہتپون سوچنے مدد ملتی ہے کچھ کہتی ہے سنشیت کل یہ سب سے کہ یہ رہا ایک مہتپون وقتی بدھی مان امیر اور بروس من دوسرا یہ سوچیں کہ آپ کا کام مہتپون ہے اس طریقے سوچیں اور آپ کو ایسے مانسک سنکیت ملنے لگیں کہ آپ اپنے کام کو کس طرح بہتر دھنگ سے کر سکتے ہیں سوچیں کہ آپ کا کام مہتپون ہے اور آپ کے ادھین بھی سوچنے لگیں کہ ان کا کام مہتپون ہے تیسرا ہر دن کئی بار اپنے آپ سے پیڑنا دائق باتے کریں خود کے ہاتھو خود کو بیچیں گے کا ویجیابن بنائیں ہر موقع پر خود کو یاد دلیں کہ آپ ایک فرسٹ کلاس انسان ہے چوتھا جندگی کی ہر پیشتی میں خود سے پوچھیں کیا مہتپون وقت اسی طرح سوچتے پھر جواب کے حساب سے کام کریں دھنی بات دوستو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر کریں